امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے اپنے خطرناک جنگی جہازوں کو بھومت ساغر میں تینات کر رکھا ہے لیکن اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہزباللہ کے ہاتھ روس کی انٹی شپ مسائلیں لگ گئی ہیں تو یہ امریکہ کے لیے کال ثابت ہو سکتا کیونکہ اگر ہزباللہ نے ان مسائلوں کا استعمال امریکہ کے جنگی جہازوں پر کر دیا تو ایسی تباہی آ سکتی ہے جس کے بارے میں امریکہ نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہو لیکن خطرہ صرف امریکہ کے جنگی جہازوں تک سیمک نہیں ہے امریکہ نے اپنے سب سے خطرناک جنگی جہاز سی وی ان سیونٹی ایٹ کو بھی اسرائیل کی مدد کے لیے بھومت ساغر میں تینات کر رکھا ہے جس پر اس کے پانچ ہزار سے بھی زیادہ سینک موجود ہیں اور تو اور اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ نے کچھ دن پہلے ہی اپنی ایک پرمانو پندبی کو بھی بھومت ساغر میں تینات کیا لیکن حزباللہ کے ہاتھ اینٹی شپ مسائلیں لگتے ہی امریکہ کی اس پندبی پر بھی خطرہ بڑھ گیا کیونکہ اگر حزباللہ نے اینٹی شپ مسائلوں کا استعمال امریکہ کی پرمانو پندبی پر کر دیا تو اس میں رکھے وناشکاری ہتھیاروں میں زورتار ویسپورٹ ہو سکتا ہے حزباللہ کے ذریعے روس نے امریکہ کو گھیرنے کی کوشش اس لیے کی کیونکہ امریکہ نے اس کے دوست ایران کو ڈرانے کی کوشش کی جیسے ہی حماس سے جنگ شروع ہوئی امریکہ نے اسرائیل کو ہر طریقے کی مدد کا اعلان کیا روس اور ایران کی دوستی لگاتار مضبوط ہوتی جا رہی لیکن اس دوستی کے قیمت ایران نے بھی چکائی یکرین جنگ میں ایران نے روس کا پورا ساتھ کی اور دوست روس کو ہر طریقے کی مدد بھیجنے کی کوشش کی ایران پر آروپ لگے کہ اس نے روس کو اپنے آتم گھاتی ڈرون شاہد 136 دیے جن کا استعمال پوتن کی سینہ نے یکرین کے جوانوں پر قہر ڈھانے کیا اور امریکہ کی یہ مصیبت روس نے اکیلے نہیں بڑھائی نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق حزباللہ کو روس کی انٹی شپ مسائلیں سیریا کے ذریعے پہنچائیں گے یعنی سیریا میں بشرال ازد کو ستہ سے ہٹانے کی چاہت نے بھی امریکہ کو گہرے زخم دیے اور جیسے یہ حزباللہ کی طاقت بڑھی اس نے ترنت امریکہ اور اسرائیل کو سیدھی دھمکی دے ڈالی حزباللہ نے صاف کہہ دیا کہ پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہے اور اگر غازہ میں حملے نہیں رکے تو اب انجام بہت ہی برے ہوں گے اسرائیل بھی حزباللہ کے ساتھ جنگ نہیں چھیڑنا چاہتا حزباللہ کے ساتھ پہلے سے ہی ایران جیسی طاقت کھڑی ہے اور خبر ہے کہ اب تو اسے روس سے بھی خطرناک ہتیار مل چکا ہے جس نے اس کی طاقت کو کئی گناہ بڑھا دیا ایسے مگر اسرائیل نے حزباللہ کے ساتھ جنگ چھیڑ دی تو اس کے لیے بھاری مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے جنگ کے ایک مہینے بعد غازہ میں گراؤنڈ آپریشن کے لیے گھسی اسرائیل کی سینہ نے مسجدوں پر حملے تیز کر دی اس سے پہلے اس نے غازہ کے اسپتالوں کو ٹاگٹ کیا اور دعویٰ کیا کہ وہاں حماس کے کمانڈ سینٹر جس کے بعد اس کے نشانے پر غازہ کی مسجدیں آنے ہیں جن پر اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ دھار بمباری کی اور دعویٰ کیا کہ حماس کھلے عام غازہ کی مسجدوں کا استعمال کر رہا ہے اس لیے اس نے ساتھ اکتوبر کے بعد سے ہر اس جگہ کو ٹاگٹ کیا جہاں حماس کے لڑاکوں کو پناہ مل سکتی تھی جن میں غازہ کی مسجدیں بھی شامل ہیں جنہیں ختم کرنے کے لیے اسرائیل کی سینہ نے اتری غازہ میں تابر توڑ کر روائی کی کے بعد اسرائیل نے غازہ کی مسجدوں پر نظریں گڑا دی اور انہیں ٹاگٹ کرنا شروع کیا ساتھ اکتوبر کے بعد سے اسرائیل نے غازہ کی چالیس سے زیادہ مسجدوں کو تباہ کیا ہے اور یہ سبھی مسجدیں اتری غازہ میں ہی تھے جنہیں اسرائیل کی وائیو سینہ نے بمباری میں اڑا ڈالا کہ ساتھ اکتوبر کو جب حماس نے اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ کیا تھا تو اس نے اس آپریشن کو ال اکسا فلڈ نام دیا تھا اور اسے ال اکسا مسجد میں مسلم سمدائے کے ادھکاروں کی لڑائی سے جوڑ دیا تھا ال اکسا مسجد کو مسلم سمدائے کا تیسرا سب سے پویتر ستھل مانا جاتا جہاں اسی سال اپریل کے مہینے میں اسرائیل کی سینہ گز گئی تھی جس کے بعد وہاں زبردست ہنسا ہوئی تھی اور خوب بوال ہوا تھا ید کے نیموں کے مطابق دھارمک سلوں پر حملہ نہیں کیا جا سکتا دوسرے وشود کے بعد ہوئے مہاوناش کے بعد جنگ کے نئے نیم بنائے گئے تھے اور تیہ کیا گیا تھا کہ کوئی بھی لڑائی کیسے لڑ جائے کسے مارا جائے گا کسے نہیں مارا جائے گا یہی نہیں یہ بھی تیہ کیا گیا تھا کہ جنگ کے دوران کہاں حملہ نہیں کرنا ہے اسرائیل کی مشکل بڑھ سکتی کیونکہ پہلے ہی وہ مسلم دیشوں سے گھرا ہے جو حماس اور اسرائیل کی جنگ میں اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں اور غازہ میں اسرائیل کے تابر توڑ حملوں میں عام لوگوں کی موت پر بڑھتے ہوئے ہیں اور اسرائیل کے خلاف جنگ کے کئی مورچے کھلنے کی دھمکی دے رہے ہیں ایسے میں غازہ کی مسجدوں پر اسرائیل کے حملے اس کی مشکلوں کو کئی گناہ بڑھا سکتے ہیں اسرائیل حماس کے انت کے نام پر غازہ کی ہر اس جگہ کو ٹھکانہ بنا رہا ہے جہاں اسے ان کے چھپے ہونے کا شک ہے کچھ دن پہلے اس نے غازہ کی کئی مسجدوں میں چھاپے ماری بھی کی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ اسے وہاں سے پچاس سے زیادہ راکٹ ملے تھے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل مسجدوں پر حملہ روکتا نظر نہیں آرہا کیونکہ اس نے غازہ کی مسجدوں پر بمباری جاری رکھی وہاں چھاپے بھی مارے اور وہاں سے پچاس سے زیادہ راکٹ ملنے کا دعویٰ کیا اسرائیل نے اسے مسجدوں میں حماس کے لڑاکوں کے چھپے ہونے کا ثبوت بتایا غازہ میں زمینی جنگ بھینکر ہونے کی آشنگ کا بڑھ گئی کیونکہ ایک طرف اسرائیل کی سینہ نے غازہ میں حماس کے ٹھکانوں پر نشانہ سادھا وہیں دوسری اور حماس کے لڑاکے بھی غازہ میں جنگ کے میدان میں اتر آئے اور مارو اور بھاگ جاؤ کی طرد پر جنگ لڑتے نظر آئے کیونکہ حماس کی القسام برگیڈ نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں اس کے لڑاکے فلمی انداز میں اسرائیل سے بھڑتے دیکھیں وہ پہلے اسرائیل کی سینہ پر فائرنگ کرتے اور پھر موقع سے بھاگ جاتے دکھائی دی کہ حماس کی القسام برگیڈ کھل کر جنگ میں اتر آئے بلے ہی اس کے لڑاکے گوریلا وار لڑ رہے ہیں لیکن انہوں نے دنیا کو اس کا ثبوت دکھایا اور ویڈیو جاری کیا اور حماس کی القسام برگیڈ کا کام ہی اسرائیل کی سینہ سے لوہا لینا ہے اور اسرائیل کی سینہ کے غازہ میں گھستے ہی اس نے اپنا کام شروع کر دیا کہ اسرائیل کی سینہ اور غازہ کی مسجدوں کے بیچ حماس کی القسام برگیڈ دیوار بن کر کھڑی ہو گئی لیکن اسرائیل نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا کہ اس کی سینہ ہر اس جگہ گھسے گی جہاں حماس کے لڑاکوں نے پناہ لی ہے پھر چاہے وہ مسجد ہو یا اسپتار کہ مسجدوں پر حملہ کر کے اسرائیل پشتمیشیا کے مسلم دیشوں کو اس کے خلاف بولنے کا موقع دے سکتا ہے اور اسرائیل کے کٹر دشمن ایران کی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے کیونکہ حماس اور اسرائیل کی جنگ کے بعد ایران نے سامنے آ کر مسلم دیشوں کو ساتھ لانے کی کوشش شروع کر دی ہے یا یوں کہیں کہ حماس اور اسرائیل کی جنگ کے بعد ایران فرنٹ فٹ پر کھیل رہا اور امریکہ سے دشمنی نکالنے کے چکر میں اسرائیل کو گھیر رہا اسرائیل کا عاروب تو یہاں تک ہے کہ حماس کے لڑاکیں چھپنے کے لیے اسپتالوں اور مسجدوں ہی نہیں بلکہ سکولوں تک کا استعمال کر رہے ہیں اسرائیل کی فوج نے بچوں کے سکولوں میں حماس کی ڈرون فیکٹری تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا اور یہ تک کہہ دیا کہ حماس نے چھوٹے بچوں کے سکولوں میں ہتھیاروں کے گودام بنا رکھے ہیں کتری غازہ میں ہوئے آپریشن کی کچھ چونکانے والی جانکاریاں اسرائیل کی فوج نے سوشل میڈیا پر ڈالی اسرائیل کی فوج نے دعویٰ کیا کہ سکول میں بنے چھوٹے بچوں کے بستر کے پاس بھی ہتھیاروں کا ڈھیر برامت کیا گیا راکٹوں کے پرزے تک برامت کیے گئے وہاں سے برابط ہوئے سامان کو دیکھ کر مانا جا رہا ہے کہ سکول میں راکٹوں کے پرزے لائے جاتے تھے اور سکول میں ہی ان پرزوں کو جوڑ کر راکٹ بنایا جاتے تھے اسرائیل کی فوج کے نشانے پر غازہ پٹی میں چل رہے سکول بھی آگئے کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ حماس نے غازہ پٹی میں چل رہے کئی بڑے سکولوں کو بھی لانچ پیڈ بنایا ہوگا ہے جس کے بعد قیاس لگائے جانے لگے کہ اب اسرائیل کی فوج کا ٹارگٹ غازہ پٹی کے سکول بھی بن سکتے ہیں پہلے ہی غازہ میں چل رہے اسپتال اور مسجدوں پر اسرائیل کی فوج بم اور مسائلیں برسا چکی ہے جس پر بھاری بوال مچا ہوا ہے لیکن اب تو ٹارگٹ چھوٹے بچوں کے سکول بھی ہو سکتے ہیں جنگ چھڑنے کے ایک ہفتے بعد سے ہی حماس کے لڑاکوں پر آروب لگ رہے ہیں کہ وہ آم لوگوں کو ڈھال کی طرح استعمال کر رہے ہیں لیکن اسرائیل کی فوج کا آروب ہے کہ آم لوگوں کو ڈھال بنا کر جنگ لڑنے والا ہماس ہی بے قصوروں کی موت کا ذمہ دار ہے ہماس کے ٹاپ کمانڈر یہیہ سنوار کے ایک اور مضبوط قلعے کو ڈھا دیا دعویہ کی اسرائیل کی سینہ نے ہماس کی اینٹی ٹینک مسائل یونٹ کے پرمک ابراہیم ابو مازیب کے ٹھکانے پر اے سٹرائک کی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا مانا جا رہا ہے کہ وہ ہماس کے ٹاپ کمانڈر یہیہ سنوار کا دہینہ ہاتھ تھا جس کے خاتمے سے جنگ میں ہماس کے الٹی گنتی شروع ہو گئی کیونکہ اسرائیل کے مطابق ابراہیم ابو مازیب ہی وہ خونخار کمانڈر تھا جس کے ساتھ مل کر یہیہ سنوار نے سات اکتوبر کو اسرائیل کی زمین پر لوگوں کا خون بہانے کی پوری کہانی لکھی تھی اور بھیشن حملوں کو انجام دینے میں بھی وہ برابر کا بھاگیدار تھا آروپ ہے کہ ابراہیم ابو مازیب بنکروں میں چھپ کر ہی اسرائیل کے الگ الگ شہروں میں تباہی مچانے کی پلاننگ کر رہا تھا لیکن اسرائیل میں لوگوں کے نرسنہار کے بعد سے ہی وہاں کی سینہ اور سرکشہ ایجنسی شنبیٹ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑی جس سے ابراہیم ابو مازیب زیادہ دنوں تک خود کو محفوظ نہیں رکھ پایا اور اس کے ٹھکانے کا پتا چلتے ہی اسرائیل کی سینہ اس پر کال بنکر ٹوٹ پڑی ہماس کے ٹاپ کمانڈر ابراہیم ابو مازیب کے ٹھکانے پر بموں کی برسات کر دی اور اسے مار گرانے کا بڑا دعویٰ کر دیا جو جنگ میں ہماس کے لیے تگڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے کیونکہ ابراہیم ابو مازیب ہماس کی انٹی ٹینک مسائل یونٹ کا پرمک تھا جو جنگ کی شروعات سے ہی اسرائیل کی سینہ کے لیے گلے کی فانس بنا ہوا تھا دعویٰ کی ابراہیم ابو مازیب کے دم پر ہی ہماس اپنی دہا تک انٹی ٹینک مسائلوں کا استعمال کر رہا تھا اور حملوں کے دوران پلک جھپکتے ہی اسرائیل کے ٹینکوں پر مسائلیں داک کر انہیں تباہ کر رہا تھا دعویٰ کی ابراہیم ابو مازیب ہماس کی انٹی ٹینک مسائل یونٹ میں لڑاکوں کی بھرتی کرتا تھا اور ان لڑاکوں کو انٹی ٹینک مسائلوں کا استعمال کرنے کی کڑی ٹینک بھی دیتا تھا اتنا ہی نہیں بتایا گیا کہ اپنی خطرناک انٹی ٹینک مسائلوں کی وجہ سے ہی ہماس نے ید کے مرچے پر کئی بار اسرائیل کی فوج کو چنوٹی دی دعویٰ کی ہماس کی انٹی ٹینک مسائل یونٹ کے پرموک ابراہیم ابو مازیب کی موت کی وجہ سے اس کا ٹاپ کمانڈر یہیہ سنوار جنگ میں اکیلا پڑ گیا کیونکہ ایک ایک کر اسرائیل کی سینہ اس کے قریبیوں کو موت کے گھاٹ اتار رہی ہے اور جنگ میں ہماس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہی ہے ایسا اس لیے کیونکہ وہ ابراہیم ابو مازیب جیسے کمانڈروں کو ڈال بنا کر ہی اسرائیل کی سینہ کو کڑی ٹکر دینے میں جھٹا تھا لیکن اسرائیل کی فوج نے ہماس کے خلاف جال چل کر یہیہ سنوار کو اس کے ہی بچھائے جال میں فسا کر رکھ دیا بتایا گیا کہ وہ اسرائیلی سینکوں سے چھپنے کے لیے بنکروں کا سہارا لے کر ٹارگیٹ پر حملوں کے لیے ابراہیم ابو مازیب کو کمانڈ دے رہا تھا لیکن اس کی یہ ترقیب اسرائیل کی سینہ کے سامنے زیادہ دنوں تک نہیں چل پائی اور جنگ شروع ہونے کی ایک مہینے بعد ہی اسرائیل کو پھر سے دہلا دینے کا اس کا پلان دھرا کا دھرا رہ گیا اسرائیل کی سینہ نے ہماس کے ٹاپ کمانڈر یہیہ سنوار کے قریب پہنچنے کا دعویٰ کر دیا مطلب اسرائیل کی سینہ کسی بھی وقت غازہ میں غازہ کے بنکر میں گھس کر اس کے خلاف بڑی کاروائی کو انجام دے سکتی اس لیے مانا جا رہا ہے کہ بنکر میں چھپے ہماس کے ٹاپ کمانڈر یہیہ سنوار پر موت کے بادل مڑ رہا رہے ہیں کیونکہ اسرائیل نے اسے دھر دبوچنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دی دعویٰ ہے کہ اسرائیل کی سینہ اس کے ٹھکانے سے کچھ ہی قدم دور ہے اور اس نے سنوار کے خلاف جال بچھا دیا ہے ایک روز پہلے ہی اسرائیل کے رکشہ منتری نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی سینہ غازہ شہر میں کافی اندر تک پہنچ چکی ہے اور وہ کبھی بھی وہاں شفاہ اسپتال میں دعویٰ بول سکتی ہے کیونکہ دعویٰ ہے کہ یہیہ سنوار شفاہ اسپتال کی نیچے بنے بنکروں میں چھپا ہے لیکن وہاں صرف سنوار ہی نہیں بلکہ حماس کے دوسرے ٹاپ کمانڈر اور اس کے لڑاکے بھی اپنی جان بچانے کے لیے بنکر میں چھپے ہیں اور انہیں اسرائیل کی سینہ ہمیشہ کے لیے مٹا دینا چاہتی ہے اسرائیل چن چن کر حماس کے کمانڈروں اور اس کے لڑاکوں کو ڈھیر کرنے میں جھٹا اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ جنگ کی شروعات سے وہ حماس کے 61 کمانڈروں کو مار چکا ہے جو جنگ میں اسرائیل کی سینہ کے لیے کال بنے ہوئے تھے لیکن ان کا سفایا کر اسرائیل نے حماس کے لیے مشکلیں کھڑی کر دی اس لیے یہ مانا جا رہا ہے کہ جنگ میں خود کو ٹکائے رکھنے کے لیے حماس کافی جدو جہد کر رہا ہے کیونکہ اسرائیل کی سینہ اور خفیہ ایجنسی مساد نے مل کر ایک لسٹ تیار کی ہے جس میں حماس کے ٹاپ کمانڈر اور اس کے نیتاؤں کے نام جنہوں نے اسرائیل پر 7 اکتوبر کو ہوئے تابر توڑ حملے کی پلاننگ کی اس لیے اسرائیل کے سینک ایک ایک کر حماس کے کمانڈروں کے ٹھکانے پر ہوائی حملے کر ان سے بدلہ لے رہے ہیں ایسے میں غازہ کی سرنگوں میں زوردار حملے کر رہی اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ اتری غازہ حماس کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوائی حملوں کے ساتھ ہی اسرائیل کے سینک ٹینکوں اور بختربن گاڑیوں کے ساتھ بھی اتری غازہ میں گھس کر حماس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے میں جنہیں تاکہ غازہ سے حماس کا نام و نشان مٹایا جا سکی اسی بیچ اسرائیل کی سینہ کے پروکتہ نے دعویٰ کیا کہ حماس نے اتری غازہ سے اپنا نینترن کھو دیا اور اب وہاں اس کے لڑاکوں کے پاس بس پچے کچھے دن ہی باقی ہیں اسرائیل کی سینہ نے اتری غازہ سے حماس کا سفایہ کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھوک رکھی ہے یہی نہیں اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ اس کے ہوائی حملوں اور گراؤنڈ آپریشن کے دوران اتری غازہ میں حماس کے زیادہ تر ٹھکانے تباہ ہو گئے تو کچھ ہی دنوں میں حماس کا وہاں سے سفایہ ہو جائے گا خیاس لگائے گئے کہ حماس کے خاتمے کے بعد اتری غازہ پر اسرائیل کا کنٹرول ہو سکتا ہے اسرائیل کا نقشہ بدل سکتا ہے کیونکہ اگر اتری غازہ اس کے ہاتھوں میں آ گیا تو وہ اسرائیل کی زمین سے جڑ جائے گا یعنی وہ پوری طرح اسرائیل کا حصہ ہو جائے گا اور مانا جا رہا ہے کہ جنگ کی شروعات سے اسرائیل کی پوری پلاننگ ہی غازہ کے اتری حصے پر قبضہ کرنے کے اردگرد رہی ہے کیونکہ اسرائیل نے جنگ شروع ہوتے ہی غازہ کو اتری اور دکشنی دو حصوں میں باٹنے کی رنڈنیتی پر کام کرنا شروع کر دیا کیونکہ اس کی نظر قریب اکتالیس کلومیٹر لمبی غازہ پٹی کے اتری حصے پر گڑی تھی غازہ کے اتری حصے کی سیما کی طرف اسرائیل کے اجدود اور تیلویو سمیت کئی اہم شہر پڑتے ہیں غازہ کے اتری حصے میں ہماس نے اپنا گڑ بنا رکھا جہاں سے وہ تیلویو اور اسرائیل کے دوسرے شہروں کو آسانی سے نشانہ بنا لیتا تھا لیکن اب اسرائیل نے غازہ کے اسی اتری حصے پر کنٹرول ہونے کا دعویٰ کر دیا جس کا مطلب یہ کہ غازہ کا یہ حصہ اسرائیل کے نقشے میں شامل ہو سکتا یعنی اتری غازہ اجدود تیلویو اور اس کے آس پاس کا علاقہ لبنان سیما تک اسرائیل کا ہو جائے گا مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنے اس پلان پر جنگ کے دوسرے دن سے ہی ایکشن لینا شروع کر دیا کیونکہ سات اکٹوبر کو حماس کے خوفناک حملے کے اگلے دن ہی اسرائیل نے اتری غازہ کو خالی کرنے کی چتابنی دے دی تاکہ اتری غازہ کے لوگ جان بچانے کیلئے دکشنی غازہ کی اور چلے جائیں جس کے بعد لاکھوں لوگوں نے اتری غازہ چھوڑ کر دکشنی غازہ میں پناہ لے لی اتنا ہی نہیں ایک روز پہلے اسرائیل کی سینہ نے اتری غازہ پر جاری حملوں کو اتری غازہ کے لوگوں کو سرکشت جگہوں پر جانے کے لیے آگے بھی حملوں میں ڈھیل دی جائے گی کیونکہ اس حصے سے آبادی کے ہٹنے کے بعد حماس کے ٹھکانوں کو گھیرنا آسان ہو جائے گی حماس کے خاتمے کے بعد اسرائیل کے لیے اتری غازہ پر دب دبا قائم کرنے کا راستہ ساف ہو جائے گی دعویٰ کیا گیا کہ اسی لیے اسی لیے اسرائیل نے غازہ کو دو حصوں میں بانٹنے کی رنڈ نیتی پر کام کیا تاکہ غازہ کے ایک حصے میں عام لوگ چلے جائیں جوکہ دوسرے حصے میں حماس کے لڑاکے اور ان کے ٹھکانے بچ جائیں اسرائیل نے جب غازہ میں زمینی حملے شروع کیے تھے تو اس کی سینہ نے اسی رنڈ نیتی پر کام کرنا شروع کیا اسرائیل کی سینہ نے غازہ کے اتری علاقے کی گھیرے بندی شروع کر دی اور غازہ کو دو حصوں میں بانٹ دیا جس کی وجہ سے حماس کے لڑاکے اتری غازہ میں گھرتے چلے گئے اسرائیل کے مطابق جیسے جیسے اتری غازہ میں اس کی سینہ کی گہرے بندی تیز ہوتی گئی حماس کے ٹھکانے ایک ایک کر کے تباہ ہوتے گئے اسرائیل نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس کی غازہ کو دو حصوں میں بانٹنے کی رنڈ نیتی کی وجہ سے ہی عام لوگوں کو نقصان نہیں ہوا جبکہ اس کی سینہ نے اتری غازہ میں حماس کے کمانڈ سینٹر پر دھوا بول دیا اسرائیل اتری غازہ پر پورا کنٹرول کرنے کی اپنی رنڈ نیتی کے آخری چرن میں پہنچ گئی کیونکہ اسرائیل کے مطابق اس کی فوج وہاں موجود شفاہ اسپتال تک پہنچ چکی ہے جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی سینہ حماس کے کمانڈ سینٹر تک پہنچ گئی اسرائیل کے مطابق وہاں کے سب سے بڑے اسپتال شفاہ اسپتال میں ہی حماس نے اپنا کمانڈ سینٹر بنا رکھا اسپتال کے اندر حماس کے لڑاکیں موجود ہیں اور ان کے پاس بہت دھاتک ہتھیار بھی ہیں یہی نہیں اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ شفاہ اسپتال کے نیچے ہی سرنگوں کا ایک بڑا جال بھی بچھا ہے جس میں حماس کا ہتھیاروں کا زخیرہ رکھا ہوا اس کے سینکوں کی پوری کوشش یہی رہی کہ وہ کسی بھی طرح جلد سے جلد شفاہ اسپتال تک پہنچ جائیں اور اب اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس کے جوان شفاہ اسپتال کے پریسر میں پہنچ چکے ہیں یعنی حماس کے کمانڈ سینٹر پر کسی بھی وقت اسرائیل کا قبضہ ہو سکتا ہے اسرائیل یہی وجہ ہے کہ جنگ روکنے کے بھاری دباب کے باوجود اسرائیل نے امریکہ کو بھی یہ کہہ دیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر سیز فائر نہیں کرے گا کیونکہ اس نے حماس کے اوپر آخری وار کی تیاری کر لی شفاہ اسپتال کو گھرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اسرائیل کے سینک اب حماس کے لڑاکوں کا خاتمہ کرنے تک رکنا نہیں چاہتے کیونکہ اسرائیل کئی بار اس بات کا ڈر جتا چکا ہے کہ اس بار اگر اس نے حماس کی طرف ذرا بھی نرمی پرتی تو یہ اسے بھاری پڑ سکتا ہے امریکہ یہ کہتا رہ گیا کہ غازہ پر حملے روک دو سیز فائر کر دو لیکن نتنیاؤ نے صاف شبتوں میں اسے بھی بتا دیا کہ حماس کو مارے بینا جنگ رکنے والی نہیں ہے اور شفاہ اسپتال کی گہرے بندی میں جھٹی اسرائیل کی فوج بھی اس بار حماس کے لڑاکوں کو کوئی موقع دینا نہیں چاہتے امریکہ کے حملے میں ایران کے لڑاکوں کا خون بہا ہے تو وہ بھی امریکہ سے ایک ایک قطرے کا حساب لے گا پسچم ایشیا میں پہلے ہی حالات ویسپوٹک منے ہوئے ہیں صرف ایک چنگاری پورے علاقے میں جنگ کی آگ بھڑکا سکتی ہے اور امریکہ کی ایس ٹرائک کے بعد جو تازہ تصویر بنتی نظر آ رہی ہے اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اب تک دور دور سے لڑ رہا ہے امریکہ اور ایران کھل کر جنگ کے میدان میں اتر سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوا تو پینتیس سال بعد امریکہ اور ایران دوسری بار جنگ لڑ سکتے ہیں اس سے پہلے دونوں اسی کے دشک میں لڑے تھے مگر تب جنگ ایران اور امریکہ کے بیچ نہیں تھی ید ایران اور اراک قطل جس میں امریکہ نے ایران کا ساتھ دے کر ایران کو ہرا دیا مگر اس بار امریکہ اور ایران سیدھے سیدھے ایک دوسرے سے دو دو ہاتھ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک دن پہلے امریکہ کے دو F-15 لڑاکو ویمانوں نے سیریا میں ایران کے ہتھیار ڈپوپ پر بموں کی ایسی بارش کی کہ ایران کے ہتھیار برباد ہو گئے امریکہ نے دعوی کیا کہ پوروی سیریا کے دیرززور میں موجود وہ ہتھیار گودام ایران کی سینہ کی برانچ IRGC یعنی اسلامیک ریولوشنری گارڈ کور کا تھا اور وہاں رکھے گئے ہتھیاروں سے ہی ایران اور سیریا میں امریکہ کی سینہ پر بیتے تین ہفتوں سے حملے کیے جا رہے ہیں اس لئے امریکہ نے ایران کے ہتھیاروں کو ہی سواہا کر دیا سیریا میں ایران کے اڈے پر حملہ کر کے امریکہ نے دو ٹوک کہہ دیا کہ اگر اس کے سینکوں پر آنچائی تو وہ تماشا نہیں دیکھے گا لیکن اس کے ساتھ ہی امریکہ نے یہ بھی صاف کیا کہ وہ پششیم ایشیا میں لڑائی بڑھانا بھی نہیں چاہتا اس لئے امریکہ کی سینہ نے سیریا میں ایران کے ہتھیاروں کے گودام پر رات کو اس وقت حملہ کیا جب وہاں ایران کے اکہ دکھا لڑاکے ہی رہ گئے امریکہ ایران کے اشارے پر اس کے لڑاکوں کے اپنے اڈوں کو نشانہ بنانے کاروب لگا رہا اور جواب میں ایران کے ٹھکانوں پر اٹیک کر رہا یہاں تک کی امریکہ پورے کے پورے پششیم ایشیا میں اپنی سینہ کی قلے بندی کر چکا ہے اور پششیم ایشیا میں اپنے سینکوں کی سنکیہ بڑھانے سے لے کر امریکہ وہاں اپنے جنگی جہازوں سے لے کر ایف 15 اور ایف 16 جیسے ایک سے بڑھ کر ایک لڑاکوں ویمان تک اتار چکا ہے اور تھارڈ اور پیٹریٹ جیسے ایر ڈیفنس سسٹم بھی تینات کر چکا ہے امریکہ نے سیریا میں ایران کے جس ہتھیار گودام پر حملہ کیا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میں ایران کے سیریا میں ایران کی سینہ کی برانچ آئی آر جی سی کے ہتھیار ڈیپو پر حملہ کیا اور کچھ گھنٹے بعد سبح سبح ہی ایران کا ایلیوشن آئیل 76 جہاز سیریا میں لینڈ کر گیا سیریا میں ہتھیاروں سے برا اپنا بیمان بھیجویا تو اس کے دشمن اور امریکہ کے دوست اسرائیل نے بھی سیریا پر اے سٹائک کر دی جس میں ایران کے سمرتھن والے تین لڑاکوں کے مارے جانے کا دعویٰ کیا گیا سیریا کے سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اس کے پیچھے ایران کا ہاتھ کیونکہ آروپ ہے کہ ایران ہی ہوتھی لڑاکوں کو بھڑکاتا ہے اور انہیں ہتھیار اور پیسے دیتا ہے اور ایران کے اشارے پر ہی ہوتھی ودروہیوں نے امریکی ڈرون کو مار گرانے کی ہمت دکھائی وہ اس کا بدلہ اسرائیل کے ساتھ ہی امریکہ سے بھی لینا چاہتے حالان کی ایران اور امریکہ کے بیچ لمبے وقت سے تنا لیکن اس دشمنی کی آگ تب اور بھڑک گئی جب اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے امریکہ کھل کر سامنے آگ جس پر اسرائیل کا سب سے سینسر اور طاقتور کیمرے بھی لگے امریکی سینہ کے مطابق مQ9 ڈرون قریب 500 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے اوڑ سکتا اور 2000 کلومیٹر سے زیادہ دوری تک نگران کر سکتا خبر ہے کہ امریکی سینہ اس حملے کی جانچ میں جھڑ گئی ہوتھی ویدروہی مسائلوں کو امریکی وارشپ نے ہوا میں ہی ڈیر کر دیا پینتگون کے مطابق یمن سے ہوتھی ویدروہی وں ہوتھی ویدروہی کی بیچ کئی سال تک دشمنی ہوتھی ہوتھی سال چین کی مدھی ستہ کے باد ایران اور سعودی عرب نے دوستی کر لی تھی لیکن یمن میں 2014 سے سعودی عرب کے سمرتھن والی سنی سرکار اور شیعہ ہوتھی ویدروہی کی بیچ ستہ کی لڑائی چھڑی ہوئی یمن کے ہوتھی ویدروہی شیعہ مسلمان ہے اور اسی لیے انہیں ایران کا سمرتھن ملا ہوا ہے کیونکہ ایران میں بھی شیعہ سمدھائے کے لوگوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے اور آروب ہے کہ غازہ پٹی میں حماس کے لڑاکوں کو بھڑکرانے اور جنگ کرانے کے بعد ایران نے ہوتھی ویدروہیوں کے زریعے امریکہ کو بھی للکار دیا ہے یہ لڑائے صرف دو مورچوں پر نہیں لڑی جا رہی بلکہ امریکہ کو اسرائیل کے ساتھ مل کر اسے تین مورچوں پر لڑنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان دونوں کے لیے ایران نے ٹریپل ایچ نام کا ایک جال بنا ہے اس میں پہلے ایچ کا مطلب حماس دوسرے ہزبولہ تیسرے ایچ کا مطلب ہوتھی اور ٹریپل ایچ میں شامل چرم پنتی سنگٹھن حماس ہزبولہ اور ہوتھی کے پیچھے ایران پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے حالانکہ ایران اسرائیل کے خلاف جنگ میں سیدھے طور پر نہیں اترا ہے لیکن وہ ٹریپل ایچ کے کرنے کے بعد امریکی ڈرون کو مار گرا کر انہوں نے یہ ثابت بھی کر دیا جس کی شروعات حماس نے سات اکتوبر کو اسرائیل پر حملے سے کر دی حماس اور ہوتھی کے علاوہ ہزبولہ بھی اسرائیل کے لیے بہت خطرناک مانا جا رہا اور دعوائے کہ ہزبولہ کو روکنا اسرائیل کے لیے کسی چنوٹی سے کم نہیں ہے کیونکہ اس چرمپنتھی سنگٹن کے پاس لاکھوں کی سنگھیا میں راکٹ اور مسائلیں بتائی جاتی ہیں ان میں کئی مسائلیں لمبی دوری کی ہیں جو اسرائیل کے کسی بھی حصے کو نشانہ بنا سکتی ہیں اس کے حروف ایسے میں ایران یہ بات سمجھ چکا ہے کہ امریکہ جب تک اسرائیل کا ساتھ دیتا رہے گا تب تک وہ اپنے سب سے بڑے دشمن کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا مانا جا رہا ہے کہ اسی لئے ایران نے اس بار ٹرپل ایچ کا ایسا چکر تیار کیا ہے جس میں امریکہ پھس سکتا ہے اسرائیل کی سینہ نے اس کی ایک مہلا سینک کی ہتھیا کرنے والے سولہ سال کے فلسطینی لڑکے کو ڈھیر کر دیا سات اکتوبر کو حماس کے لڑاکوں نے جب اسرائیل پر حملہ کیا تھا اس وقت اسرائیل کی اس سینک نے کئی لوگوں کی جان بچائی جس کے بعد آروب لگا کہ اس مہلا سینک پر بیتے سنبار ایک سولہ سال کے فلسطینی لڑکے نے چاکو سے تابر توڑ حملے کر دیئے تھے جس میں وہ بری طرح سے گھائل ہو گئی تھی اور علاج کے دوران انہوں نے دم توڑ دیا ازرائیل کے میڈیا کے مطابق یروشلم میں ازرائیل کی سینہ نے 28 لوگوں کو گرفتار کی جن میں 11 لوگوں کے حماس سنگٹھن سے جڑے ہونے کا دعویٰ کیا گیا اور ایک شرنار پاکستان کا آروف ہے کہ افغانستان میں طالبان کہانے کے بعد جو امریکی ہتھیار وہاں چھوٹے انہیں آتنکیوں نے اپنے قبضے میں لے لی اور انہی ہتھیاروں سے ان آتنکیوں نے پاکستان کو پچھلے کچھ مہینوں میں کئی بار دہل آئے پاکستان کے مطابق اس سازش میں افغانستان اور امریکہ دونوں برابر کے استدار ہیں پاکستان کے کارروہ پردھان منتری انور الہق کاکر دے تو یہ تک کہہ دیا کہ امریکہ کے کئی ہتھیار غیر قانونی طریقے سے بلیک مارکٹ میں بیچے گئے مطلب پاکستان نے دعویٰ کیا کہ اس کے یہاں ہوئے آتنکی حملوں میں امریکی ہتھیاروں کا دھڑلے سے استعمال ہوا پاکستان نے آروپ لگایا کہ امریکہ کی اسی چپی کی وجہ سے اس کے یہاں آتنکی حملوں کی جھڑی لگ دی پاکستان کے کارروہ پردھان منتری انور الہق کاکر نے آروپ لگایا کہ امریکہ کے ہتھیار افغانستان کے ذریعے پاکستان تک پہنچے اور پھر آتنکیوں کے ہاتھوں میں پہنچے انہی امریکی ہتھیاروں نے پاکستان میں تباہی کی کہانی لکھ لگا لگا انور الہق کاکر نے تو یہ دعوی بھی کیا کہ رویوار کو پاکستان کے میان والی ائر بیس میں امریکی ہتھیاروں کا استعمال ہوا پاکستان کی سینہ کے مطابق اس کے میان والی ائر بیس میں چھے آتنکیوں کی ایک تکڑی نے زبردست فائرنگ اور بمبازی کی تکڑی جس میں ایک فائٹر جیٹ تباہ ہو گیا تھا اور اس حملے کی جانچ ریپورٹ کے آدھار پر پاکستانی پدھان منطری نے یاروپ لگایا کہ اس حملے میں امریکی ہتھیاروں کا استعمال ہوا تھا لیکن پاکستان کے امریکہ پر حملہ ور ہوتے ہی اس بات کی چرچہ بھی تیز ہو گئی کہ چین کی چال ہو سکتی ہے مطلب چین نے امریکہ کو گھرنے کے لیے پاکستان کو اکس آیا کرانے کا آروپ لگانے کے لیے پاکستان کو چین نہیں اکس آیا ہوگا کیونکہ چین ہر مطلب پر امریکہ کے خلاف کھڑا نظر آتا ہے وہیں دوسری طرف وہ پاکستان کو سنکٹ سے اُبارنے کے لیے وہاں اتنا نویش کر چکا ہے کہ پاکستان چاہ کر بھی اس کے خلاف نہیں چین کا ہاتھ ہوتا اور پاکستان یہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اگر وہ امریکہ پر حملہ ور رہا تو چین سے اس کی دوستی اور پکی ہو جائے گی جو اسے اپنے لیے فائدے کا سوڈہ نظر آتا ہے چین پاکستان کو سنکٹ سے اُبارنے کے لیے اسے اربون دولر کا قرض دے چکا ہے اس کے لابہ اس کے کئی بڑے بڑے پروجیکٹ بھی پاکستان میں جاری ہیں اور پاکستان کو یہ امید ہے کہ چین کی اس مدد سے اسے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے مدد ملے گی یہاں تک چین کے دشمن کو اپنا دشمن اور اس کے دوستوں کو اپنا دوست تک مانتا ہے اور آشنکہ جتائی گئی کہ اس نے امریکہ سے ٹکر لینے کا اعلان کر دیا کیونکہ اسے یہ بھروسہ ہے کہ اگر امریکہ نے کوئی ایکشن لیا تو چین اس کی مدد کے لیے فورا چلا